اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان میں اس وقت صبح خیبر پختون خواہ کے زلہ مانسہرہ میں موجود ہوں اور یہ میری بیک گراؤنڈ پہ جو دریاہ دیکھ رہے ہیں دریاہ کنہار ہے تو یہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہاں پہ ایک ڈیم بننا ہے جس کا نام ہے بالاکوڈ ڈیم تو یہ ایکزیکٹلی وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیم بنے گا اس سے پیچھے ریزر وائر ہے اور اس سے ڈاؤن سٹریم چند کلومیٹر کے بعد جا کے وہ جو پاور آوس آ پاور جنریشن کے لیے تو تین سو میگا وارٹ کا یہ ڈیم ہے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نائم جعوید صاحب میرے سینئر میرے استاد اور میرے کلیگ بھی ہیں اور فش کے ایکسپرٹ ہے فش ٹیکسانومیسٹ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آج فش کا سروے کرنے کے لیے آئے ہیں یعنی کہ اس دریا کے اندر اور اس میں گرنے والے جتنے نالے ہیں ان میں کتنی اقسام کی مچھلی پائی جاتی ہے اس سروے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بڑا پروجیٹ لانچ کیا جاتا ہے کوئی ڈیم بنتا ہے یا کوئی ائرپورٹ بنتا ہے یا کوئی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں یا سڑکے بنتی ہیں تو اس کی انوائرمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کی جاتی ہے یعنی کہ اس پروجیٹ کا انوائرمنٹ کی اوپر کیا ایمپیکٹ آئے گا نیگٹیو یا پوزیٹیو تو یہاں پہ چونکہ ایک اچھی خاصی کنسٹرکشن ہونی ہے جب ڈیم بنتا ہے تو بہت سارا رکبہ زیرے آب بھی آجاتا ہے بہت ساری جو آبادیاں ہوتی ہیں وہ زیرے آب آجاتی ہیں بہت سارے جنگل زیرے آب آجاتی ہیں بہت ساری وائلیف ڈسٹرب ہوتی ہے اور پانیوں کے اندر جو مچھلی ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے تو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ اپنی اپنی انپوٹس دیتے ہیں اس میں تو ہم لوگ یہاں پہ مچھلی کا سروے کرنے آئے کہ اس میں کتنی اقسام کی مچھلیاں ہیں اور جب یہ ڈیم بنے گا تو یہاں پہ پانی کافی اوپر چڑ جائے گا درخت کٹیں گے تو مچھلیاں کس حد تک متاثر ہوں گی تو اس کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ڈائیورسٹی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان مچھلیوں میں سے آرڈی یا پہلے سے کونسی ایسی ہیں جن کی نسل مادومی کی طرف جا رہی ہے یا ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے یا کم ہو رہی ہے تو ایسی مچھلیوں کے لیے پھر سپیشل مینجمنٹ پلین بنائے جاتے ہیں کہ وہ ڈیم بھی بنے اور ان کی نسل بھی ختم نہ ہو مچھلیوں کی تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ایکسپورٹ ہیں فیش کے ہم ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے لیکن اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو فیش سروے ہوتا ہے مچھلی کا سروے کس طرح کیا جاتا ہے کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بعد آنے والے ہمارے ینگ سٹرز ہیں ینگ سائنٹسٹ ہیں یا جن کو فیشریز سے دلچسپی ہے ان کے لئے ہم کچھ ٹپس بتا دیں ان کے لئے جو کتابوں میں میتھڈالوجیز لکھی ہوتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موقع کے اوپر وہ کارامت یا سود من ثابت نہیں ہوتی تو جو ہٹینڈ ٹرائل میتھڈ سے ہم لوگ چیزیں سیکھتے ہیں وہ سینہ بسینہ آگے چلتی ہیں تو وہ طریقے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں ایک سٹیپ وائز ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک وارٹر باڈی ہے اس میں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم کس طرح آکے اس کا فش کا سروے سٹارٹ کریں سب سے پہلے تو کسی بھی وارٹر باڈی کو اس کو سلیکٹ کرنے کے لئے دیکھنا پڑے گا اس میں وارٹر کا فلو کس طرح کا ہے اس کی باٹم کیسی ہے اور اس کا وارٹر ٹیمپریچر ہم سب سے پہلے لیتے ہیں سمپلنگ کے لئے جو ٹیکنیکس ہیں وہ فش ٹو فش اور سائٹ ٹو سائٹ ویری کرتی ہیں وہ والی ایسی سائٹ جن میں راکی باٹم ہے یا پانی تیز ہے اس میں ذرا ڈیفکلٹی ہوتی ہے ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ ایریا جہاں ذرا تھوڑا سا کام وارٹر ہو کیونکہ فش بے شک اس میں سوئم کر سکتی ہیں بہت سی فش ٹائپ لیکن وہ آ کے تھوڑا ریلیکس اسی میں کریں گی جہاں وارٹر تھوڑا کام ڈاؤن ہوگا تو سب سے کومن میتھرڈ تو کاسٹ نیٹ کا ہی ہے کاسٹ نیٹ کے لیے وہ اس میں خاص ہول سائز ہوتا ہے جس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم بڑی فش کے لیے نکلے ہیں یا چھوٹا سائز چاہیے ایک سینٹی میٹر کا عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں جس میں چھوٹی سپیشیز جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں لیکن کمرشل پرپرزز کے لیے بڑے والے ہولز یوز کیے جاتے ہیں جو ڈیمز میں یا بڑے وارٹر ریزر وائر میں وہاں تو پھر گورنمنٹ آلاؤ نہیں کرتی چھوٹا والا ہم تو صرف سائنٹیفک پرپرزز کے لیے سامپلنگ کر رہے ہیں ایدر وائز جو کمرشل فشنگ ہے اس میں تو ایک انچ یا اس سے بڑا ہول والا جو نیٹ ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تاکہ جو چھوٹی والی ٹائپ ہے اس کو بچایا جا سکے اور صرف بڑی والی کھانے کے لیے پکڑے تو کاسٹ نٹ بھی ہے ہمارے پاس ہم لوگ خود بھی اس میں وہ پھینکتے ہیں ساتھ سپیشلسٹ اس کام کے لیے جو ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن پھر اس کے ساتھ یہاں پہ ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈاٹ صاحب نے جیسے بتایا کہ پہلے ہم ہیبیٹیٹ دیکھتے ہیں کہ پانی کیسا ہے اس کا لیول کیسا ہے اس کا فلو کیسا ہے اس کی ڈیپٹ کیسی ہے ٹیپریچر کیسا ہے یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ اگر کسی کی فیلڈ سٹیٹسٹکس ہے یا کسی کی فیلڈ میتھمیٹکس ہے تو وہ اس کے پاس ڈیٹا موجود ہو تو وہ موقع پہ جا کے دیکھتا ہے کہ اس میں کون سا فارمولہ فٹ ہوگا تو ڈاٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم پہلے ہیبیٹیٹ دیکھیں گے پانی دیکھیں گے فلو دیکھیں گے اور جگہ دیکھیں گے پھر ہم ڈیسائیڈ موقع پہ جا کے کریں گے کہ یہاں پہ ہمیں کاسٹ نیٹ بھینکنا ہے یا ہینڈ نیٹ چھوٹا سا ہے اس کے ساتھ کنارے کے ساتھ ہم پکڑیں گے یا بڑا نیٹ گل نیٹ جس کو کہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو پھر آگے ڈاٹ صاحب مچھلی کی قسموں کے حساب سے کچھ سرفیس پہ رہتی ہیں کچھ کالم درمیان میں رہتی ہیں کچھ باٹم میں رہتی ہیں ان کے لیے کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے جو اس ایریا میں جہاں ہم آئے ہوئے ہیں تو کئی فیش ٹائپس وہ ہیں جو راک کے ساتھ ہوتی ہیں راک کے نیچے سٹونز کے نیچے اس کے لیے تو ہم ہینڈ نیٹ یوز کرتے ہیں جو عام طور پر وان فوٹ یا ففٹین انچ ڈائمیٹر کا ہوتا ہے لیکن اگر وارٹر باڈی کلیر ہے تو پھر باٹم والی جو ہیں ان کے لیے ڈرائگ نیٹ یوز کیا جاتا ہے جس میں پانی اگر ڈیپتھ کم ہے دو لوگ اس کو پکڑ کے تو اس کے ساتھ نیچے ویٹ ہوتا ہے جس سے اس کو ڈرائگ کیا جاتا ہے اور پھر اس میں آ جاتی ہے میدانی علاقوں میں تو کئی مچھلیاں ایسی ہیں جو مڈ کے اندر چلی جاتی ہیں جیسے ہیٹرونیسٹس ہے یا کوئی اور کئی ایسی ٹائپس ہیں تو ان کے لیے پھر وہ ڈرائگ نیٹ جو ہے وہ سوٹیبل ہوتا ہے جو اس کو نیچے سے بھی مڈ کے ساتھ لگڑ کے پر آگے جاتا ہے اور اس میں بھی ان کو ہم کیپچر کر سکتے ہیں یعنی کہ ایسی مچھلیاں جو باٹم کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں اگر میدانی علاقوں میں جائیں تو جیسے یہ چانہ ہے جس کو ڈولا مچھلی کہتے ہیں یا چانہ مرولیس ہے سو ہوتی ہے کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو مڈ کے اندر گارے کے اندر باٹم کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں ان کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے جال ایسا ہوتا ہے کہ دو سائیڈ سے بندے پکڑتے ہیں اگر چھوٹا لیبل ہے تو نیچے بیٹ لگے ہوتے ہیں وہ زمین کے ساتھ ساتھ گھسرتا چلا جاتا ہے اور اس کو کھینچتے ہیں اور جو باٹم کے اندر مچھلیاں ہوتی ہے سار اس کے اندر آجتی ہے ڈریک نیٹ ملی وغیرہ اور امپاپ جو ہے وہ بھی اسی سے پکڑتے ہیں ڈریک نیٹ سے ہی پکڑی جاتی ہیں لیکن جو فری سویمنگ ہیں ان کے لیے پھر کاسپ نیٹ جو ہے وہ افیکٹیو ہوتا ہے یا پھر اگر پانی زیادہ تیز نہیں چال رہا تو پھر اکراوس دا وارٹر باڈی گل نیٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں وہ ایک پٹی ہوتی ہے لمبی وہ ایک انڈ سے دوسرے انڈ تک فکس کر دیتے ہیں اکثر شام سے پہلے یہ لوگ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کو صبح چک کیا جاتا ہے اور جس سائز کا ہول ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی اس میں اکثر فیس جو ہے وہ سٹک اپ ہو جاتی ہے اور صبح اس کو پھر اس میں ریموو کر لیا جاتا ہے اور اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب سائنٹیفک پرپسز کے لیے سیمپلنگ کی جاتی ہے تو ہمیشہ ایسی سیمپلنگ کی جاتی ہے جو ڈسٹرکٹیو نہ ہو جس سے جس جانور کی ہم سیمپلنگ کریں اس کو نقصان نہ ہو آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے کرنٹ استعمال کرتے ہیں بیٹرییاں لگائی ہوتی ہیں جنریٹر رکھے ہوتی ہیں اور اکراس تا ریبر یا سٹریم وہ تار کے ذریعے سے بجلی اس میں سے گزارتے ہیں یا ڈائنامائٹ استعمال کرتے ہیں بلاسٹ کرتے ہیں اس سے چھوٹی بڑی ہر طرح کی مچھلی مر جاتی ہے تو سیمپلنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ ہم نے ڈائیورسٹی دیکھنی ہے اس کی کتنی اقسام ہے جال لگائیں گے جال میں اگر ایک ہی طرح کی دس مچھلیاں آگئی ہیں تو ہمیں ان دس سے گرز نہیں ہے ہم نے ان کی شناکت کر کے ان کو واپس چھوڑنا ہے تو عام طور پہ اس طرح جہاں پہ مچھلی پکڑنے والے ہیں شکار کی نیے سے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کتن مناسب نہیں ہے اور الیگل ہے وہ طریقہ کار ہم لوگ خود بھی ان چیزوں سے آوائیڈ کرتے ہیں اور بل کے لوگوں کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں یہ کیمیکل والا میتھرڈ یا ڈائنامائٹ والا یا الیکٹرو فیشنگ جو ہے اس کو بلکل یوز نہ کیا جائے کیونکہ یہ انڈسکریمنیٹ کلنگ ہوتی ہے اور وہ باقی بہت سی ویسٹ جاتی ہے وہ مچھلیاں جنہوں نے بڑے وقت بریڈ کرنا تھا اور ان کی جنریشنز کی کنٹی نیوٹی ہونی تھی وہ ارلی سٹیج پہ ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کو اکثر وہ کھانے والی بھی نہیں ہوتی پھر ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے اچھا ڈارٹ صاحب یہ بتائیں کہ ایک وارٹر بارڈی پاکستان میں جو فریش وارٹر فیش سپیشیز ہیں تازہ پانیوں کی مچھلیاں جو دریاؤں ندی نالوں میں جھیلوں میں پائی جاتی ہیں سمندر میں پانی نمکین ہوتا ہے ان کو چھوڑ کے جو میٹھے پانی کی مچھلیاں تو بہت ساری فیشیز ایسی ہوتی ہیں جو موقع پہ ایڈنٹی فائی ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ایسی ہوتی جن میں تھوڑی بہت کنفیگن ہوتی ہے ان کو لیبارٹری میں جا کے کیز یوز کر کے اس کی مایکرو لیول پہ سٹیڈیز کر کے تو اس کو ایڈنٹی فائی کرنا پڑتا ہے تو یہاں سے جو پکڑتے ہیں تو اس کو کس طرح پریزرب کرتے ہیں موقع پہ کس طرح اس کو فکس کرتے ہیں کس طرح پریزرب کرتے ہیں کس طرح اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور کس حالت میں وہاں پہنچتی ہے جی اس کے لیے جو فیلڈ میں ہم ایڈنٹی فائی کرنے میں جن میں ڈیفیکلٹی ہو یا کسی بھی وجہ سے ہم نے ان کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے لیب تک تو ان کو فوری طور پر فارمیلین میں ٹین پرسنٹ فارمیلین سولیوشن جو کمرشل فارمیلین ہے اس کا ٹین پرسنٹ ہم پریپیر کرتے ہیں اس کا ایک پارٹ اس میں انجیکٹ بھی کرتے ہیں تاکہ اس کے انٹرنل پارٹ جو وہ ڈیگریڈیشن نہ ہو اس میں اور پھر جار میں جو ٹین پرسنٹ پریپیر کیا ہے سولیوشن اس میں رکھ دیتے ہیں وہ فکس ہو جاتی ہے تقریباً ٹوئنٹی فور آرز چاہیے ہیں اس کو اور پھر ٹرانسپورٹیشن کے لیے جارز کو تو کیری کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہم اس کو سوکڈ کارٹن فارمیلین سوکڈ کارٹن میں ریپ کرتے ہیں اور اچھی طرح پولیتین بیگز میں اس کو پیک کرتے ہیں کیونکہ یہ کہی نہ کہی سے لیکیج اس کی ہو سکتی ہے ٹرانسپورٹیشن کے دران مسائل سے بچنے کے لیے اچھی طرح پیک کر کے پھر لیبوریٹری میں جا کے ہم اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سیونٹی پرسنٹ آلکوہل میں ایتھائیل آلکوہل اس کا سیونٹی پرسنٹ پریپیر کیا ہوتا ہے اور اس میں لیکن اس سارے کام میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کلر ڈیگریڈ ہونے کا چانس ہوتا ہے تو ڈی کلرائیزیشن کے ایفیکٹس تو ظاہر ہے ہوتے ہیں ہم اسی لیے میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی فوٹوگریفز جو ہیں وہ لائیو میں لے لی جائیں اور اس کے بعد پھر اس کو ٹرانسپورٹ کر کے پھر لیبارٹریز میں سٹیڈی کی جائیں اچھا ڈاٹر صاحب میں دو تین باتیں یہاں پہ ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ ڈی کلر ہو جاتی ہیں تو میں جب ایم ایسی کر رہا تھا انیس سو بانوے ترانوے میں گورنمنٹ کالی لہور میں تو یہ ہمارے استاد تھے اس وقت ان کے بھی سیریر استاد تھے تو میری ریسرچ تھی ریپٹائلز کے اوپر لیزرڈ کے اوپر تو ڈاکٹر صاحب اور یہ فش پہ کام کرتے تو دونوں کی جو پریزرویشن ٹیکنیک سیم ہے چھوٹی لیزرڈ ہوں اس نے ایک ہوں ایم پی بیانز ہو تو یہ ایشو واقعی آتا ہے اس میں کہ ڈیکلریشن ہو جاتی ہے اگر آپ فارملین جو ہے وہ بیسٹ پریزرویٹیو ہے فورٹی پرسنٹ فارملیلڈی ہائیڈ اس کا سلوشن بنایا جاتا ہے اور جیسے ڈاکٹس آر میں بتایا کہ اس کی ڈالویشن تیار کی جاتی ہے کنسنٹریٹڈ فارملین جو ہے سرنج کے ذریعے سے باڈی میں انجیکٹ کی جاتی ہے پھر چوبیس گھنٹے میں وہ اس میں فکس ہو جاتا ہے پھر اس کا ڈالویشن تیار کر کے ٹین پرسنٹ اس میں جار میں رکھ دی جاتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن فارملین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ سونگ لیں تو دو چار منٹ تک سر چکراتا رہتا ہے اگر ہاتھوں کو لگ جائے تو ہاتھ ایسے جیسے کہ گھنٹوں آپ نے پانی میں رکھے ہوئے ہیں دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور ایک دہی بھی پڑا ہوا ہے دودھ بھی پڑا ہوا ہے وہ کسی کسٹمر کو دہی نکال کے تول کے دے رہا ہے کسی کو دودھ دے رہا ہے اس کی چیٹیں اس میں گر رہی ہیں اس کی چیٹیں اس میں پڑ رہی ہیں لیکن کبھی اس کا دودھ خراب نہیں ہوتا تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو کھانے پینے والی چیزیں ان کی سیفٹی کا یہ عالم ہے ہائیڈین کا وہ عالم ہے کہ ایک دو کترے ایک پورے کین کے اندر فارملین کے ڈالے جاتے ہیں دودھ کے اندر فارملین ڈال دے ایک کترہ پورے کین کے اندر تو دودھ خراب نہیں ہوتا تو یہ اس طرح ہو رہا ہے تو بارال یہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں اس سوسائیٹی میں تو یہ چیزیں ہمیں توفے میں ملی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ہی جینا ہے تو دوسری بات جو ڈاٹس اپ نے کہا ہے دیکلریشن کی فارملین میں اگر آپ ریزرب کریں گے تو اس میں ڈیکلر ہوگا کچھ عرصے کے بعد اور اگر آپ ایبسولیوٹ الکوہر میں بھی کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد ڈیکلر ہو جائے گا لیکن اس کی ڈیکلریشن روکنے کے لیے ہم نائنٹی پرسنٹ الکوہر اس میں ٹین پرسنٹ گلیسرین ڈال دیتے ہیں تو ان کا جب سلوشن بناتے ہیں اس میں آپ رکھیں تو زیادہ دیر تک چلتا ہے اس کا کلر پھینٹی ہوتے کیونکہ کلر ہمیں مختلف وقتوں میں اس کی تصویریں لینی پڑتی ہیں اگر آپ فارملین میں ہی رکھ دیں گے تو دو اپتے ایک بعد دیکھیں گے اس کا کلر برکل چینج ہوا ہوگا اوریجنل کلر ہی نہیں ہوں گے تو اس کے لیے الکوہر میں ڈالا جاتا ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ الکوہر میں بارٹری میں کوئی فیومز نہیں آتے کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن آپ فارملین میں پریزر کیا ہو جب نکال لیں گے تو پوری لیب میں ایک خاص سمیل پھیل جائے گی اور وہاں پہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا